ہمیں بنائیں گے آپ لوگ کے لئے زبردست قسم کے چاول بیریانی چاول ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھیں پیاز کو اچھی طرح سے براؤن کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیں پیازوں کو اچھے سے براؤن کر دیں گے آپ کوشش کریں جب بھی آپ لوگ بریانی چاول یا جو بھی مطلب آپ بنائیں گے تو آپ لوگ بڑا پتیلے یوز کریں اس کے لئے کیونکہ بڑے پتیلے میں چاول بہت زبردست بنتے ہیں یہ ایک اچھا سٹریک ہے اس کا ہمارے پیاز اچھے سے براؤن ہو گئے ابھی نیکسٹ جو ہم نے کرنے آپ دیکھ لیں جب بھی پیاز براؤن ہو جائے تو اس میں ہلکا سا پانی ڈال لیں اس کے بعد ہم نے ٹماٹر کٹ لیں چھوٹے چھوٹے کر کے کٹیں اور اس کے طریقے سے اس کو اس کا سڑکہ بنا لیں اس کے بعد نمک ڈال لیں اس کے بعد نمک ڈال لیں اس کے بعد پاچ سجاалы کٹھیں اس کے بعد نمک ڈال لیں ایک ڈے صقی اللہ اور ensignے کوٹا ہوا لال مرچ بریانی مسالہ یہ تین عدد بڑی علائچی دیڑھ کانے کا چمچ زیرا جیفل 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 جلوہتری ہم نے ڈال دیا اس میں اس مسالوں کا بہت خوشبو بہت زبردست ٹیسٹی خوشبو آرہی ہے ہمیں بہت زبردست ماشاءاللہ یہ جو ہم نے تڑکہ بنائے اس تڑکے کا خوشبو بہت زبردست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بعد ایک کلو چکن ڈالیں گے اس میں یہ ہم نے پہلے سے فرائی کیا ہوا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیئر کریں یہ اکھنی ڈال لیں یہ جو چکن کے پیسز ہیں یہ اپنے حساب سے آپ لوگ کٹ سکتے ہیں ہم نے اپنے حساب سے کٹے ہیں تو اسے موٹے بڑے کٹے ہیں تو آپ لوگ اپنے حساب سے اس کو کٹ لیں اس کا جو مقدار ہے یہ ایک کلو چکن ہے اور ایک کلو چاول ہے یہ ہم بنائیں گے آپ لوگ مزید ویڈیو دیکھیں یہ آپ لوگ اپنے کاروبار کے لیے بنا سکتے ہیں اس طرح یہ جو بہت زبردست ٹیسٹی اس کا ایک تڑکہ ہم نے بنایا آپ لوگ کے لیے تو جو لوگ چوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے اس میں بہت زبردست ہائے گا جیسے کراچی کا جو بریانی ہے اسی طرح ٹیسٹ ہائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہم نے لیے یہ سیلہ چاول لیے ہم نے اس کو پہلے ہم نے بگویا ہے کوئی بیس سے پچیس منٹ ہے اس کے بعد جب کبالی آ جائے اس کے بعد چاول ڈالیں اچھا چاول کو ایک دفعہ جب آپ لوگ ڈالیں تو اس کے بعد ایک دفعہ ہلانا ہے ٹھیک ہے بار بار نہیں ہلانا کیونکہ چاول پھر نیچے لگ جاتے ہیں یہ اس کا بھی ایک ٹرک ہے تو آپ اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں اب یہ ہائی فلیم پہ ہم نے دس منٹ رکھنا ہے دس منٹ کے بعد اس کو پھر بیس منٹ لو فلیم پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جی دم پہ تو یہ ہم ابھی کلوز کرتے ہیں یہ دس منٹ جو ہے نا ہائی فلیم پہ ناظرین یہ بیس منٹ گزر کے ابھی ہم نے فلیم کو سلو کیا اور آہستہ سے جو ہے اس کو بیس منٹ تک جو ہے نا یہ ہلکے آہستہ فلیم پہ اس کو دم دیں گے اس کے بعد اس کو چک کریں گے آپ لوگ کو بتائیں گے کہ یہ چاول یہ چکن پولو کس طرح بنا ہوا ہے آپ لوگ دیکھیں اس ویڈیو کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر مزید آپ لوگ کو اچھی ویڈیو جو بھی آپ کو مطلب ساکانے پکانے میں کوئی بھی چیز آپ کو تو آپ بتا سکتے کامنٹ میں کہ آپ یہ چیز بنائیں ہمارے لئے تو ہم بنائیں گے انشاءاللہ ابھی آپ چیک کر رہے ہیں بلکل ہم نے اس فلیم کو آہستہ کیا سلو کیا تو اسی طرح جوینا اس کو ہم بیس منٹ تک دم دیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا بنائے سو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں دنیا تاویرنا وہ کہاں ماشااللہ ماشااللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ہمارا بہترین پلاو تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ماشااللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت زبردست خوشبو واو زبردست ماشااللہ آپ لوگ دیکھ سکتے بلکل پرفیکٹ بریانی چاول آپ دیکھ سکتے ماشااللہ ابھی ڈیش آؤٹ کرتے ہیں آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے جائے رہا ہے اس کو ماشااللہ سبحان اللہ الحمدللہ دارک اللہ ماشااللہ ماشااللہ موسیقی